آپ تمام ناظرین کا ڈی ٹی وی نائن میں خیر مختم ہے بریکنگ نیوز ناظرین لنگراؤس پولیس سٹیشن خدود کے تحت حاشم نگر میں ایک ظالم شہر نے اپنی ہی بیوی کو بیچ سڑک پر بے دردانہ طریقے سے قتل کر دیا محمد یوسف نامی شخص کی شادی سات سال قبل کریمہ بیگم نامی خاتون سے ہوئی تھی یوسف اور کریمہ جنہیں تین ماسوم بچے ہیں رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ دونوں میہ بیوی کے درمیان گزشتہ پچھلے کچھ سالوں سے جھگڑے چل رہے تھے جس کی وجہ سے کریمہ اور یوسف الہہدہ الہہدہ رہ رہے تھے بیوی جو کہ اپنا اور اپنے بچوں کا گزارہ کرنے کے لیے ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر کے طور پر خدمات انجام دیا کرتی تھی ظالم یوسف نے کریمہ کو آج صبح اسکول جاتے ہوئے سڑک پر لوہے کی روٹ سے حملہ کرتے ہوئے بے دردانہ طریقے سے قتل کر دیا ملزم کو مخامی لوگوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے بھی کر دیا لیکن خاتون کی برسر موخہ ہی دردناک طریقے سے موت واقع ہو گئی اطلاع کے ساتھی متعلقہ پولیس نے موخے پر پہنچ کر ایک مخدمہ دچ کرتے ہوئے ناش کو بغرز پوسٹ مارٹم دواخنہ منتقل کر دیا اور کلیوز ٹیم کو بھی موقع پر بلا کر وہاں سے سارے ثبوت اکھٹا کر لیے اور ظالم شور کے خلاف مزید تفتیج بھی شروع کر دی ہے پیش ہے ڈی ٹی وی نائن کی یہ خصوصی ریپورٹ آج صبح نو بچ کے پانترہ منٹ کو ہاں کو ڈی جی ہنڈرڈ ایل کال سے ایک کال آیا کہ آٹنٹو مڈر ہوا ہے دیفنس کالنے میں اس کے تائکیت آپ کے لیے پیٹرو کال کو ہم بھی جائے ہوتا بھی جانے کے بعد مال ہو ہوا کہ ایک عورت کو ایک عورت گھرکا دال لے کے برنڈ میں بیچے نیچھے گئے پھرن کے اس میں ہم ہسپٹل میں شیفٹ کرے ہم کا نام ہے رہانہ 30 ایر سے وہ کامیٹ سکول میں ہمیں کام کر گئے ہونوں تو ہسپٹل کو لیے اپنے بچی مر گئے اس کے اوپر ہم انکوئری کر رہے تو گیا ہم کا ہزبینڈ ہے یوسپ بلکے انہوں نے آکے راڑ سے مار کے باتیاں بلکے مالو اور اس کو ہزبینڈ کو سات سال کے نیچھے میریز ہوا اور سات سال سے بھی انکو اپر اندر بیسٹیبنسز ہے انہوں نے ایک کیڑ ساتھ سے انہوں نے کام آکے گر میں رہے رہے دار دیپنس کالنے میں یہاں کامیٹ سکول میں کام کرتے رہے ہوں انہوں نے چیرے اور ہم انکوئری کر رہے اور یوسپ کے لیے ہم دون رہے ہم دون کے چلدے ان کو پکڑ کے ریمینڈ کر دے جائیں یہ ان کا نام کیا ہے سب جو ڈیتھ بواغ ہے رہیما ان کا نام کریما ہے اس تکیر سے بہت